ویلکم بیک ٹو مائی چینل میں ہوں کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹوڈے آج ہم پھر پائیتھون کی کلاس نمبر فائیف لیں گے انشاءاللہ اس کلاس کے اور اس لیکچر کے اندر ہم پائیتھون کے جو مین ٹوکنز ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو جیسا کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں ویریابلز پڑھے تھے آج ہم جو ہے وہ ٹوکن پڑھنے جا رہے ہیں جو ٹوکنز ہیں بیسیکلی پائیتھون کے وہ آپ کو اگر آسان الفاظ میں بتاؤں تو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمالیسٹ یونٹ ہیں جو کورڈ کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں لائک مثال کے طور پر ہم کوئی ویریابل کریٹ کرتے ہیں لائک فرض کریں کلاس اس ایکول ٹو اے اب یہ ہم نے جو سمالیسٹ یونٹ ڈیفائن کر دیا یہ ایک ٹوکن کے طور پر قلائے گا ہم اپنا ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر پریزنٹیشن کی طرف چلتے ہیں ساتھ ہی ہم کوڈنگ بھی کریں گے انشاءاللہ کوڈنگ سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کو یوٹلائز کریں گے پائی چام کے اندر تو آپ میرے ساتھ جوڑی نہیں ہے اور چلتے ہیں پی پی ٹ کے اندر جی فرنڈزو ہم پی پی ٹ میں آ چکے ہیں ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو پائیتھن کے ٹوکنز ہیں وہ چار قسم کے موجود ہیں جو کہ جس طرح ہم نے پی پی ٹ میں ڈیفائن کیا ہے سب سے اہم جو ہے وہ کی ورڈ کے نام سے دوسرا ایڈنٹیفائر ہے پھر لیٹرلز ہیں اور آپپریٹرز ہیں آپپریٹرز ہم پچھلی کلاس میں لائک ہم لاسٹ کلاس میں آپپریٹرز کو کلیر کر چکے ہیں گور بھی کر لیا ہے تو آپپریٹرز کو ہم یہاں پرنے پڑیں گے آج ہم تری جو کی ورڈز ہیں جو ان کو ہی آج دیکھیں گے کہ یہ کیا ہیں اور ان کو ہم یوٹرلائز کس طریقے سے کر سکتے ہیں پائیسان ٹوکن میرے خیال سے آپ کو تھوڑی بہت انڈرسٹیننگ ہو گئے ہوگی باقی انڈرسٹیننگ کے اندر اس کو پروپرلی بتائیں گے لکھ کر دکھائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے کر کے جو ٹوکنز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور ہم کو کس طریقے سے یوٹرلائز کر سکتے ہیں جی پیسان ٹوکن میں کو تھوڑا سا یہاں پہ ایکسپین کرنے کی کوشت ہے کے کیوئرز، ریزير ورڈز، ووڈز، ویس کو آگے جا کے آگلی سلائیڈ میں یہ دھی بھی کمپلیٹلی بھی ایک دفاہ سٹڈی کر لیں گے تو آپ اس کو اب اندرسینڈ کر چکے ہوں گے کہ جو کی ورڈز ہیں وہ بیسیکلی ریزیر ورڈز ہیں جو کہ پائیسان پر اپنے اندر سٹورڈ رکھتی ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس key words ہیں and true false as break as ہم نیکس سلائیڈ پر چلتے ہیں جی ایڈنٹیفائیر ایڈنٹیفائیر کو جیسا کہ ہم سمجھا رہے تھے کہ ایڈنٹیفائیر name given to variable function classes extra جو کہ ہم normally variable کو جو نام جو given name ہوتا ہے وہ variable کو جب ہم assign کر رہے ہوتے ہیں جو ہم پہلے بات کر رہے تھے key words جو ہوتے ہیں وہ already special meanings ہوتے ہیں اس کے وہ already reserved ہوتے ہیں پائیسن کے اندر ایڈنٹیفائیر جو ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم assign کر دیتے ہیں کوئی نو کوئی value کوئی نو کوئی name جاکہ اس کو smallest اور shortest form میں لے کے آجا سکے اور then ہمارے پاس اس کو ہم example کے طور پر کر دیکھتے ہیں کہ جو identifiers are name used for variable function جیسا کہ آپ کو بتایا جو تین اہم چیزیں ہیں جو کہ rules جسے ہم کہہ سکتے ہیں ان کو آپ نے مدرز رکھنا ہے 3 جو rules ہیں اس کے وہ یہ ہیں کہ اس میں no special character کسی قسم کا کوئی special character جو ہے around نہیں ہوتا except underscore صرف underscore آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے کاشف مجید پورا نام لکھنا ہے تو کاشف underscore مجید آپ لکھیں گے space bar سے use نہیں کر سکیں گا کسی قسم کا کوئی special character use یہ rules ہیں اس کے identifier کے پھر اس کے بعد next rule ہے یہ ہے کہ identifiers are case sensitive یہ ہمیشہ case sensitive ہوتے ہیں لیکن آپ نے کسی کو وہ variable assign کیا کاشف is equal to a تو اب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے کاشف کا case small لکھا ہے تو آپ next جب آپ جب بھی جائیں گے اس کو print out کرنے جائیں گے تو آپ اس کو small میں ہی define کر رہے ہوں گے اگر آپ اس کو define کرتے ہوئے capital letter میں code کرتے ہیں تو وہ اس میں error دے دے گا اور اگر small سے علیدہ کوئی اور variable sign ہے اور capital سے علیدہ variable sign ہے تو دونوں وہ علیدہ علیدہ سے ہی show کرے گا اس کی بھی ہم example پائیسان میں جا کے دیکھتے ہیں بھی ایک دفعہ اور جو تیسرا جو rule ہے وہ بہت اہم rule ہے first letter cannot be digit اس میں digit letter سے کبھی بھی اس کو start نہیں کر سکتے تو یہ easy identifier کے تینوں rules ہوگے اب ہم next چلتے ہیں next ہمارے پاس letters and literal بہت سمپل سی چیز ہے اس کی ایک consonant سی value ہوتی ہے like hello true 123 or something like this اس کو ہم اگر دیکھیں literals کو تھوڑا سا اور دیکھیں تو اس کی consonant ہوتی ہے python کے اندر اس کی جو stored value ہوتی ہے وہ change نہیں ہوتی ہے جی friends اب ہم پائیچام کے اندر جائیں گے اور پائیچام کے اندر اس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو key words identifier or literals ہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس سے پہلے key words کو دیکھا ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو بتا دوں گے key words جو ہیں وہ وہ word ہیں جو کہ reserve words یا special characters کلاتے ہیں میں example کے طور پر یہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں and true false as break as اب ہم اس کو پائیچام میں جا کے دیکھتے ہیں تو پائیچام ہمیں کیا بتاتا ہے پائیچام یہ بتاتا ہے کہ پائیچام میں جن چیزوں کی جن words کی values وہ already ہیں وہ keywords ہیں ان کو آپ assign نہیں کر سکتے کوئی بھی value یعنی اس کے اندر کوئی بھی value store نہیں ہو سکتی میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں and and کا color اس وقت change ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر اگر کوئی value store کرنے لگوں گا چاہوں گا اگر is equal to کوئی value a example کے طور پر اگر میں is equal to اس کے اندر a assign کرتا ہوں اس کو value اور میں اس کو print کرانے کی کوشش کرتا ہوں print and تو آپ دیکھیں کہ وہ مجھے error دے دیتا ہے یہ دیکھیں invalid syntax کا error line 1 کے اندر یعنی کہ یہ اس نے بتانے کی کوشش کی ہے and جو ہے وہ already ایک keyword character ہے اور اس کی جو value ہے وہ already reserved value ہے python کے اندر اسی زیادہ جتنے بھی keywords سے میں نے آپ کو یہ slide کے اندر بتائیں and true & false اور بھی بہت زیادہ keywords ہیں آپ کو ہم ساتھ ساتھ جب ہم اس کے اندر ہم working کریں گے جب ہم coding کرنا شروع کریں گے properly programs کرنا شروع کریں گے تو آپ اس کے اندر understand کرنا شروع کریں گے کہ جو keywords ہوتے ہیں ان کی values already reserved ہوتے ہیں اور وہ can not be change ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے جو پڑا تھا وہ main چیز تھی وہ identifier سے اور identifier کے بارے میں کچھ تین rules بھی بتایا تھے ہم تینوں rules کو apply کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اب اب تینوں rules identifiers وہ یہ تھے کہ وہ name جس کے اندر ہم variable بناتے ہیں like variable کہلاتے ہیں variable کے لئے use کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کو ہم نے ختم کرتے ہیں یہاں سے دیکھیں ہم نے بتایا کہ وہ case sensitive ہوتے ہیں example کے طور پر student میں نے لکھا student ایک variable بنایا اس کے اندر name میں store کر رہا ہوں کاشف ٹھیک ہے اب میں اس کو print کرنے جاؤں گا اور پہلے میں ایک اور student لکھ دوں case sensitive ہے student equal to پینتھیسز میں میں دوسرا کوئی اور نام لکھتا ہوں مجید مجید student spelling کو میں set کر لیتا ہوں تاکہ تھوڑی سی understanding رہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے دو student لکھے ہیں ایک student میں نے لکھا ہے small letter سے ایک لکھا ہے میں نے capital letter سے ٹھیک ہے اب جب میں اس کو print کروانے جاؤں گا تو یہ دو different variable اس نے store کر لی ہیں کاشف student small letter میں کیا ہے اور مجید capital letter میں کیا ہے دیکھیں یہاں پہ میں print کی command دیتا ہوں print کی command دیتا ہوں اور میں small letter کے ساتھ اس کو ڈسپلے کرانے کی کوشش کرتا ہوں تو دیکھیں یہ small letter کے ساتھ کیا major result دیتا ہے یہ دیکھیں میں نے small letter کے ساتھ دیکھا ہے تو اس نے کاشف کو ڈسپلے کر دیا اگر میں یہ student capital letter سے لکھتا تو یہ مجید مجید اس سے ہی ہم نے اندازہ یہ چیز فائنل کر لی کہ جب بھی ہم identifier کی بات کریں گے تو وہ case sensitive ہوں گے اب دوسری بات اس میں ہم نے rules لکھے تھے کہ special character سے کبھی بھی start نہیں ہوگا فرض کریں ہم فرض example کے طور پر ہم لکھیں کہ good space ڈال کے student ڈال دیتے ہیں اور equal to کاشف کر دیتے ہیں تو دیکھیں اس نے red line دے دیا یہاں پہ آپ دیکھیں good کے آگے space میں special character space آگیا اس نے rent دے دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں problem ہے code میں میں اس کو delete کر دوں اگر آپ میں print کروانے جا رہا ہوں گا تو اس کو کچھ سمجھنی آئے گی کہ good student کون ہے اور میں نے کس طریقے سے اس کو print کرنا ہے یہاں پہ بھی اس نے error سارے errors دیا یعنی یہ print میں ہمیں invalid ہی سب کچھ دے گا میں اس کو یہاں پہ ڈال دیتا ہوں تو وہ اس چیز کو سمجھ جائے گا کہ underscore کون ہے اس کو وائٹ کر لیا اس کو وائٹ کر لیا اور ہمیں اس نے کاشف دے گیا اب یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل گئی کہ special characters کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتے identify یا variable کو کوئی بھی ویلیو کرنے کے لیے صرف اور صرف انڈرسکور آپ استعمال کر سکتے ہیں اور جو تیسی لائن ہے وہ first letter cannot be digit word کوئی digit word اس کو start نہیں کر سکتے variable کی value assign کرنے کے لیے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ example کے طور پر two is equal to اگر ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کاشف print کی command دیں گے ہم یہاں پہ اگر ہم two لکھتے ہیں تو وہ ہم ایک یا response کرتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی اس نے یہاں پہ بھی error دیا کہ یہ تینوں rules ہم نے apply کر کے دیکھیں ان تینوں rules کو جب بھی آپ use کر رہے ہوں گے یا to name لکھ رہے ہیں تب بھی وہ error ہی دے گا کیونکہ اس کو digit word سے use start نہیں کر سکتے ہم تو یہ error رہے گا ہاں اگر ہم digit word نہیں لگاتے name is equal to کاشف کر دیتے ہیں اور یہاں پہ بھی name is equal to کاشف کر دیتے ہیں تو اب وہ اس کو سمجھا لیے کہ کاشف name جو ہے اس نے کاشف یہ ہم نے اس کو بھی سمجھ لیا identifier کو بھی اب ہم جو تمہاری پاس جو ثرڈ چیز تھی وہ literals تھے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ literals are constants ہوتے ہیں python میں value you store in variables and can not be change ان کی جو values جب آپ ایک دفعہ store کر لیتے ہیں تو یہ change نہیں ہوتی for example for example اگر ہم a کی value first کریں a is equal to کاشف دے دیتے ہیں تو یہ value اب اس کے اندر store ہو گیا اور یہ change نہیں ہو سکتی یہ کوئی بھی digit بھی ہو سکتا ہے like 2.34 یہ جو value blue ہو گئی کبھی بھی چاہید نہیں ہو سکتی ہے جی friend hopefully آپ آج کی lecture کو انڈیسینڈ کر چکے ہوں گے امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج Python کے اندر tokens ان کو تھوڑا سا انڈیسٹینڈ بھی کیا ہوگا اور آپ اس کے اوپر پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے اگر آپ کو کسی قسم کی کیوری ہو یا آپ کا کوئی میسیج ہو تو آپ ان باکس بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کی کیوریس کو رپلائی کروں گا بہت ہی جلد ایک اچھا سا کوئیز لے کے آ رہا ہوں اور آپ اس کے لئے بھی پرپیر رہے ہیں اور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں انشاءاللہ ہم بہت سی چیزوں کو سکھیں گے انشاءاللہ پائیتھان کو بلکل سکریش لیول سے ان سٹوڈنٹس کو جو نے کبھی آئی سٹی ٹی یا کمپورٹرز کو پڑھا بھی نہیں ہوگا جو صرف کمپورٹرز کے لائپ ٹاپس کے اوپر گیمز کھیلتے ہیں ان کو پائیتھان کا بہت کچھ پتہ چلے جائے گا اور وہ پروگرامنگ بھی کر رہے ہوں گے اور اچھی جاب بھی لے جاؤں گے مرسل جڑے دیئے تینکیوی میری مچ اور نائس دے